سلام علیکم ریزوان بھائی علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ شکریہ آپ سنائے الحمدللہ میں اچھی تھا ریزوان بھائی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کافی ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسپورٹ کیسے کیا جاتا ہے بیسک چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا بچوں والے سوال کروں گا تو آپ نے میرے ناظرین کے لیے چھوڑا تفصیل کے ساتھ بتانا ہے جو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پوچھ نہیں پاتے یا ان کو وہ انفارمیشن نہیں مل پاتی میں کوشش کروں گا کہ وہ انفارمیشن اس ویڈیو میں دی جائے چیز کمپنی ریجسٹر کروانے کے لیے ایکسپورٹ کے مقاصب کے لیے کمپنی ریجسٹر کروانے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے اپنی کمپنی کو نام سلیکٹ کرنا ہے Boom اس کے لئے ہم ہم اپنی کمپنی کے کوئی بھی مناسب سا نام دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے جو ہمارے بزنس کو شو کر سکے ھoming پہلا فرج پہلاuks میں کمپنی کا نام رکھا دیتے ہیں ہمیں اپنی کمپنی کا نام وہ اس سرانہ رکھا دیا ہے جو ہمارے spoil لائن کو شو کرے یعنی ہمارے 26 پروڈٹ ہے ہمارا نام اس کو ریف کرے ریفلیکٹ کرے ہم دامے ہم اپنا سرجیکل پرو انسٹرومنٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں کچھ کمپنیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کچھ نام لگا دیتی ہیں انٹرپرائیز اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمپنی کو شو نہیں کر سکتے کہ سپیسیفک نہیں ہوتا کہ ہم یہ پروڈکٹ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا جی ہاں بلکہ کیا جیسے کہ میں فرٹیلائزر کا کام کرتا ہوں تو میری کمپنی کا پہلا نام ہے وہ جو حیث ہے آگے میں نے فرٹیلائزر لگایا ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے ایسے سرجیکل کا کام کر رہے ہیں کوئی بنا جیسے آپ کر رہے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹ کا تو سرجیکل کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہونا چاہیے اس کی ریجسٹریشن کہاں سے ہوتا ہے اس کی ریجسٹریشن آپ اپنی مطلقہ چیمبر آف کامرس ہی کر سکتے ہیں ہر سیٹی کے اپنی چیمبر آف کامرس ہوتا ہے جیسے سیالپورٹ چیمبر آف کامرس لاہور چیمبر آف کامرس ملتان چیمبر آف کامرس اور اس کے علاوہ کراچی ہر سیٹی کو اپنے چیمبر آف کامرس میں لے ہوئے ہیں کوئی فارم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نام لکھ کے چیمبر آف کامرس میں جمع کرواتے ہیں کے لئے ہمیں یہ نام چاہیے جی بالکل اس کے لئے ہمیں اپنا وزر کرنا پڑتا ہے چیمبر آف کامرس میں وہاں سے ہم ایک فارم ملے گا ہے یہ اپلیکیشن یہ اپلیکیشن پار چیکنگ آف فرمز نیم تو یہاں پہ آپ پانچ نام دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی پرسنٹ ڈیٹیل دیں گے اپنا نیم سین ایسی نمبر اور بزنورس اٹریس جہاں پہ آپ کا آفیس ہوگا یا فیکٹری ہوگی جو بھی ہوگا یہاں پہ ہم نے پانچ نیم ایسے سیلیکٹ کرنے ہیں جو وہاں پہ آویلیبل ہوں جو بھی آپ پانچوں میں سے کوئی بھی ایک بھی آویلیبل ہوگا وہ چیمبر آف کامرس ہمیں ٹکر دے گی یہ آویلیبل ہیں آپ اس پر اپنی کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہیں میں بھی پانچوں ریجسٹر مل سکتے ہوں اویلیبل ہوں میں بھی ایک بھی نہ ملے اگر ایک بھی نام آویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا اپلیکیشن دوبارہ دینے پڑے گی دوبارہ فی بھی کرنے پڑے گی اور دوبارہ ہی فارم لینا پڑے گی اس کی فیس کیتنی ہوتی ہے راونڈ آباؤت پاندرہ سو سے دوہزار دوہزار اس کی فیس یہ پانچ نام اگر ایک مرتبہ میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ فیس جمع کروا کے دوبارہ یہ فارم فیل کریں گے اس کے لئے ہم یہ نام چینج کرنا پڑے گا کوئی اور نام ہمیں جو سو ٹیبل ہمیں لگے ہم وہ سلیکٹ کریں گے نام ہمیں مل گیا جے اگلا پروسس کیا ہوگا اس کے بعد ہمیں دوسرا ایک فارم ملے گا وہ یہ فارم ہے اپلیکیشن فارم میمبرشپ یعنی چیمبر کی میمبرشپ لینی ہے چیمبر کی میمبرشپ لینی ہے اس پہ یعنی کمپنی کا نام آ جائے گا آپ کا نام آ جائے گا ایڈیس بغیرہ آ جائے گا اس کی فیس ہوتی ہے اس کی پچیس او روی فیس ہوگی پچیس او رویہ اب آپ کے پاس فرم بھی آپ کی ریجسٹر ہو چکی ہے اب آپ کے پاس میمبرشپ بھی آ چکی ہے فرم ابھی ریجسٹر نہیں ہوئی نام آویلیبل ہے اس کے بعد ہمیں دیں گے کہ انٹین نمبر بنوائے انٹین جو ہمیں ایف بی آر سے جا کے ملے گا نیشنل ٹیکس نمبر یہ تو آن لائن بندہ بھی بنا سکتے ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ ایجوگیشن ہے کمپیوٹر کے اور آن لائن کے حوالے سے جا کے لے سکتے ہیں پر اس میں پروسیجر بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں ان کو انفرمیشن دینی پڑتی ہے کسی لائن سے کروانے تو جادہ اچھا کچھ لائن سے ہوتے ہیں وہاں سے جایا ہم ان کو کچھ ان کی فی دیتے ہیں تقریباً ایک ہزار کی ٹیکس کی فی ہے وہ جا کے ہمیں پی کرنی پڑتی ہیں وہ ہمیں نیکس دے ہمیں فرم دے دیتی ہیں اب ہمارے پاس فرم کا نام بھی ہے میمبرشپ بھی ہے میمبرشپ ابھی نہیں ہے یہ جو ٹیکس نمبر آیا اور جو نیم فرم کا وہ لے کے واپس ہم چیمبر آف کامرس میں جائیں گے وہ جو سیکنڈ والا پام ہے یہ دوبارہ فیلپ کریں گے اور ان کے واپس پی کریں گے یعنی اس میں ہم نام لکھیں گے اور میمبرشپ نمبر لکھیں گے پاسپورٹ نمبر لکھیں گے میمبرشپ نمبر لکھیں گے اپنے سیکنڈ نیچر کریں گے اس کے علاوہ ہم اپنے ٹیلی فونی کے اپنا ڈیٹیل دیں گے فیکس نمبر دیں گے ای میل دیں گے اس کے علاوہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری مین پروڈکٹ کیا ہے یعنی یہ کمپنی ہم کس پرپس کے لئے بنا رہے ہیں کس پرپس کے لئے بنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں مینشن ہوں گی کیلئے یہ فاہ مہا پہ جمع ہو جائے گا کچھ ہوتی ہے کہ سپیسیفک کمپنی ہوتی ہیں جیسے ہی لیتر فیلڈ میں آ جاتا ہے کوئی سرجیکل فیلڈ میں آ جاتا ہے کچھ ہوتے ہیں کہ وہ کمبائن کر لیتے ہیں ان کو دو یا تیم زیادہ ایٹمز کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اپنا ڈیٹیل دے دیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم سرجیکل کی بھی شو کریں گے لیتر کی بھی کریں گے اس کے بعد اسیسوریز جو ہیں دوسری وہ سب ہم یہاں پہ مینشن کریں گے صحیح اس کے بعد یہ فارم دوبارہ جمع ہو گیا چیمبر آف کامرہ میں اس کے بعد ہم ایک ملے گا چیمبر آف کامرہ کی ممبرشیپ یہ یہ ہم ایک کارڈ ایشو ہوگا ممبرشیپ کارڈ مل جائے گا جی ہاں یعنی اب آپ باقاعدہ چیمبر آف کامرہ کے ممبر بن چکے ہیں اور فرم بھی ریجسٹر ہو چکی ہے نیشنل ٹیکس نمبر ہمارا بن چک ہے اب ہم کانونی طور پہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل ہم کانونی کر سکتے ہیں اسی فرم کے نام پہ اب ہم اپنا بینک اکاونٹ کھلوائیں گے جی ہاں اسی کا لیٹر ہیڈ بنوائیں گے اگر ویزٹنگ کارڈ بنوانے تو وہ بھی اسی کے ہم کمپنی کے بنوانے پڑھیں گے اب ہم کانونی طور پہ ایکسپورٹ کرنے کے مجاز ہو چکے ہیں جی ہاں بالکل ہاں مثال کے طور پہ وہ فروٹس ہو سکتے ہیں وہ فرمیچر ہو سکتا ہے وہ مشینری ہو سکتی ہے وہ انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اب ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں ہماری کمپنی ریجسٹر ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں اب مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے کمپنی تو بنا لی ہم نے آفیس بھی بنا لیا ہم آفیس میں بیٹھ بھی گئے ہیں اب ہم ایکسپورٹ کے لیے کسٹمر کیسے دھوئے ہیں کسٹمر اب دو درہ میں ہوتے ہیں ایک تو ہم آن لائن سرچ کرتے ہیں فار ایکزمپل گوگل سے کرتے ہیں جس بھی پروڈیکٹ ہے ہماری جس طرح کی بھی ہے فوٹس میں ہے لیدر میں ہے سرجیکل میں ہم گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں بائے کنٹری سرچ کرتے ہیں بائے سیٹی سرچ کرتے ہیں وہاں سے ان کا ای میل ایڈرس ہوتا ہے ہوں ہم اب آپ کو ای میل اپنی کرتے ہیں روستہ کنٹریس کرتے ہیں اپنی آپ کو اپنی کنٹریس کریں گے اور ہماری اپنی اپنی کمپنی کو پولیں گے کہ ہم یہ چیز میلو کنٹیس کر رہے ہیں ا uncles کے بعد ہم سے کمیونیکیشن کریں گے اذا کسٹمر recharge کو اندخوا لیں گا وہ کرویے وہ خود کوک 한국مامر در کے لئے گا خود بات ہم ہو جو وہ مرد فردہ کر لیں گے کیا ایکسپورٹ کرنے کے لئے مینفیکچرل ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں کسٹمر کو چھئیے اس کی پروڈکٹ اور اس کا ریٹ جو پروڈکٹ اس کے ریٹ کے اکارڈنگ مل رہی ہے وہ بلکل ضروری نہیں کہ ہم بقاعدہ ہماری کے کمپنی ہو اس میں مینفیکچرنگ کر رہے ہماری مشینری لگ رہی ہے کچھ ضروری نہیں ہے ہم آؤٹسورس بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں آؤٹسورس کرنے کی صورت میں ہم انوائس اپنی ہی دیں گے یا اس کمپنی ہی دیں گے جس سے ہم نے پروڈکٹ پرچیس کیا؟ نہیں انوائس ہم اس کی دیں گے جس سے ہم اپنی شیمنٹ بھیج رہے ہیں یعنی آپ اپنی کمپنی کی نام کی انوائس آگے بھیجیں؟ جی ہاں ہم اپنے کمپنی ہی دیں گے اب صرف گوگل کا سہارا نہیں لیا جا سکتا ہے؟ نہیں اب اس کے علاوہ ہوتی ہے کہ ایکسپو لگتے ہیں ہر کنٹری میں ایکسپو لگتے ہیں سرجیکل کا اچھا لگے گا لیدھر فیلڈ کا اچھا لگے گا ویجیٹیبلز اور فوڈز میں بھیجوز لاہور میں ایکسپو سینٹر ہیں سیالکوٹ میں بھی ہے؟ نہیں سیالکوٹ میں نہیں ہے لاہور اور کراچی میں اگر آپ کو ایکسپو نہیں جانا تو وہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنی کمپنی کو انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں کیا ایک اور سورس بھی ہے کہ ہم اپنا ویب سائٹ بنا لیں اور اس ویب سائٹ کو آگے مارکیٹ میں ڈالیں ویب سائٹ جو ہے نا یہ آن لائن مارکیٹنگ کا یہ ایک طریقہ ہے اگر ویب سائٹ ہوگی تو ہم اپنی کسٹمر کو میل کر سکیں گے کیونکہ ہم اپنی پرسنل ایمیل یا ایمیل سے ہم اپنے اس کو انٹروڈیوز نہیں کر سکتے اور نا ہی وہ ہمیں اس کا انجواب دے گا جب ہم اپنی ایک بقاعدہ ویب سائٹ بنوائیں گے تو اس کی ایمیل کے دروں ہم اس کو ایمیل کریں گے اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ واقعی کمپنی ہے یہ بقاعدہ ایک ریجسٹر بندا ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ کے اوپر ہمارے سارے ڈاکومنٹ شو ہوں گے ہمارے سرٹیفکیٹ شو ہوں گے کہ ہم یہ ہر ادارے سے ہم ریجسٹر ہیں ہمارے یہ سرٹیفکیٹ ہے یعنی آپ کی کمپنی ایک تو فیزیکلی کہیں پہ موجود ہے آپ کا جو سوفٹ ایمیج ہے یا سوفٹ چہرہ ہے وہ آپ کا ویب سائٹ دکھائے گا ہم کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا یہ جو بڑی کمپنیز ہیں جیسے ای بے ہے ایمازون ہے علی بابا ہے ان کے اوپر بھی ہم ریجسٹر ہو سکتے ہیں جی بالکل ہوتے ہیں یہ تو سب سے بہترین طریقہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اور انٹرڈیوز کرنے کے لیے ہم وہیں ریجسٹر کرتے ہیں ان کی کچھ ممبرشیپ فی ہوتی ہے تو وہاں میں ان کی ممبرشیپ فی ٹے کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ اپنا آن لائن سٹور بناتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں ان جو یہ ہے علی بابا ہے یا ایمازون ہے ان کو ہم کونٹیکٹ کیسے کریں کہ ہم اپنا یہاں پہ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور جو سٹی ہے جو مین سٹی انڈسٹری کے ایریا ہے وہاں پہ ان کے آفیسز بنے ہوتے ہیں علی بابا کے ہیں ایمازون کے ہیں دراث پی کے ہیں ان کے سب کے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے ان سے کونٹیکٹ کریں وہ آپ کو ٹوٹل گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کونسی کٹیگری میں آنا چاہتے ہیں آپ کی کونسی پروڈکٹ ہے آپ کو کتنے سٹورز آپ اویلیبل ہوں گے اور کتنی سیل آپ کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ کا فیسز پی کر کے آپ کے اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں ہاں ان کی دو سے تین کٹیگریز ہوتی ہیں اس حساب سے آپ کو پی کرنا پڑے گا اسی طرح آپ کو وہاں پہ سٹور آپ کو آن لائن دے دیں گے ہم نے کوئی بھی سورس استعمال کرتے ہوئے گوگل کو یوز کرتے ہوئے ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایمیزون براز پی کے کوئی بھی ہم نے ایک کسٹمر ڈھونڈ لیا یا ہمیں ایک کسٹمر مل گیا ہم نے اس کو سیٹسفائی کر لیا ہمارے ریٹس تیہ ہو گئے اب وہ بندہ ہمیں پیمٹ بیجتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیمٹ آ گئی ہے اگر ہم اس کو کنسائنمنٹ ڈلیور نہیں کرتے تو وہ ہمیں کیسے پکڑ سکتا ہے یا کیسے وہ ہم سے پروڈکٹ وصول کر سکتا ہے یا کیسے پروڈکٹ وصول کر سکتا ہے اس سے عمومن ہوتا نہیں ہے ہمیں کرتے بھی ہیں سم ٹائم ہو جاتا ہے میں ایک پوچھ رہا ہوں اس میں یہ سمجھنا چاہوں گا وہ گرنٹی کیا انوال ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں سم ٹائم ایسا ہے کہ ہم اس کو پروڈکٹ بیجتے ہیں اور وہ ہمیں پیسہ نہیں دیتا یا وہ ہمیں پیسہ دے دیتا ہے اور ہم اس کو پروڈکٹ نہیں دیتے تو اس چیز میں گرنٹی کیا ہوتی ہے اس میں ایک تو پہلے تیہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم پیمنٹ میتھڈ ہمارا کیا ہوگا ایڈوانس میں ہوگا ایڈوانس میں ہوگا ایڈوانس میں ہوگا تو وہ آپ کی اکاؤنٹ میں پی کر دے گا یا آپ ان کو کہیں گے کہ ہم پہلے ایڈوانس پی کر دیں 50% جب ہم آپ کی شیمنٹ کمپلیٹ کر دیں گے اس کے بعد آ جائے گا ایڈوانس پر ہو جائے گا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کے پیمنٹ کو بچانے کے لئے لیٹر آف کریڈٹ کا لیٹر آف کریڈٹ اس میں تو بینک ان مال ہوتا ہے بینک تو بینک ان مال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کریڈٹ پر ہے اس میں بھی بینک کی اس مال ہوگا وہ بینک کے اتروں ہمیں گرنٹی ملے گی کہ ہم اس کو شیمنٹ بھیجیں گے اور اس کے ادین سے یہ ہمیں پیمنٹ کر دے گا میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹھوں ایل سی کو تھوڑا سا میں سمجھ رہا چاہتا ہوں وہ بندہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ پیمنٹ بینک کو بھیجے گا یا آپ کی اکاؤنٹ میں بھیجے گا وہ سب سے پہلے ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجے گا اس کے بعد ایل سی اوپن ہوگی ہمارے بینک میں جس میں ہمارا اکاؤنٹ ہوگا لیٹر آف کریڈٹ اس وقت اوپن ہوگا یعنی جب وہ پیمنٹ کروا کے آپ کو لیٹر بھیج دے گا لیٹر بھیج دے گا اب ہم نے ایل سی اوپن کرنی ہے بینک میں تو بینک ہمیں کوئی کیا ڈیمارڈ کرتا ہے ہم سے ایل سی اوپن کرنے کے لئے بینک ایل سی ایسے ہی اوپن نہیں کر دیتا ہر کسی کو بینک ایل سی اس کو ہی اوپن کر کے دے گا جو اس کا ٹرسٹ پل کسٹمر ہوگا جس کا اکاؤنٹس ہوگا بقائدہ بینک سے ریجسٹر ہوگا اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہماری کمپنی جو کسٹمر ہے یہ ہر منتھلی یا انوالی اتنی سیل کر رہے ہیں کہ ہم اس کی گارنٹی دے بھی دیتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا یا فراڈ نہیں کرے گا کسی کے ساتھ یا سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے ہم نیولی کسٹمر ہیں ان کے اور ہم اتنے ٹرسٹ پل نہیں ہیں ان کے لئے تو وہ ہمیں کہہ دے گا کہ آپ اتنی پرسند آمونٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپاؤزٹ کر دیں اگر آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں تو ہم اس سے پے کر دیں گے یا کچھ نہ کچھ آپ سے گارنٹی لے گا کوئی نہ کوئی گارنٹی خواہ وہ آپ کے زمین کے کامزات ہو سکتے ہیں موویبل ہوگی کوئی بھی چیز گارنٹی لے گا اس کے بعد وہ پیمٹ جو کسٹمر نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی دیا وہ آپ کو مل جائے گی اب آپ اس کو کنسائنمنٹ بھیجنے کے پابند ہے اب یہاں پہنا میرے پاس دو چیزیں ہیں پہلی چیز میں یہ پوچھتا ہوں جو سب سے آسان ہے جو سب کے ذہن میں کہ یہ کنسائنمنٹ اب ہم بھیجیں گے کیسے یہ ہم اس کے ساتھ تیگ کر لیں گے کہ ہم اس کو کس طرح چاہیے ہم بھیجنی تو ہم نے ڈرائپورٹ سے اس میں آگے دو طرح ہمیں آجاتی بائی سی آئے گا اور بائی ائر آئے گا اس کے بعد ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ کچھ تیگ کر کے ہم پیسٹم ایجنٹ ہائر کریں گے اور کارگو ایجنٹ ہائر کریں گے کسٹم ایجنٹ الگ totalmente اور کارگو ایجنٹ الگ دو نو ٹیفرنٹ ہیں کسٹم ایجنٹ جو ہوگا وہ آپ کا کسٹم کلئر کروا ہے کسٹم کلئر کروا کی ہے کسٹم کلئر کروا ہے ہردرائ پوٹ پر موجود ہوتے ہیں florと ہے لیکن پود شروع ہوگی جیسے ہم کچھائری میں جاتے ہیں تو ہم جگہ جگہ وکیل بینٹ کے لیے سام بول فرائی بوٹ جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں ایزی بھی کسٹم ایجنٹ مل جائیں گی جی بالکل مل جائیں گے ان کی فیز ہوتی ہے یا کمیشن ہوتا ہے نہیں نا وہ ان کی فیز ہوگی وہ فیز لیں گے اور ہمیں بتا دیں گے کہ اس چیز کے اوپر اتنا کسٹم لگے گا اور وہ کسٹم کلیر کرا کے دینا ان کی ذمہ داری ہوگی اب دوسرا آپ نے بتایا کارگو ایجنٹ کارگو ایجنٹ اس کے ذمینے میں آپ کو فریت دے گا اور کرایا دے گا اور ہمارے ہوم آف پروڈکشن سے اپنی شیمنٹ اٹھائے گا یعنی آپ کی فیکٹری سے ہی وہ آپ پروڈکٹ کو اس کے فیکٹری سے ہی وہ پروڈکٹ کو اٹھائے گا آپ وہ پروڈکٹ وہاں نہیں بھجائیں گے نہیں وہاں ہم نہیں لے کر جائیں گے وہ یہاں سے اپنی گاڑی بھیجے گا ہم اس کو اپنے سارے ڈاکومنٹ دیں گے اس ساتھ ساڑ انوائسل لسک دیں گے پرائس لسک دیں گے پیکنگ لسک دیں گے سارے ڈاکومنٹ اس کو دے گے یہاں سے بھیج دیں گے جو آگے ہمارا کلیرنگ ایجنٹ ہوگا جس کو کسٹم ایجنٹ کہتے ہیں وہ آگے ہم سے کانٹیکٹ کر لے گا وہ ان سے کانٹیکٹ میں رہے گا وہ ان سے کانٹیکٹ کر لے گا جو شیمنٹ وہ اس کے ہینڈ آور کرے گا وہ آگے جو اپنی اوفیسرز ہیں ان سے رابطہ کر کے ہماری شیمنٹ کو کلیر کروائے گا کلیر ہونے کے بعد وہ چلے گی کارگو کے پاس کارگو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس ملک میں جہاں آپ نے شکمنٹ بیجنی باہر چلی ہے وہ وہاں صرف پورٹ پر دینے کا پابند ہے یا اس بندے کو پہنچانے کا پابند ہے جس نے ہمیں آرڈر دیا یہ ہمارے اور کسٹمر کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم کسٹمر کسٹرہ جاتے ہیں کچھ اس میں ٹرمز جود ہوتی ہیں ایف او بی سی ای ایف ایف او بی ہے فریٹ آن بورڈ فریٹ آن بورڈ ہم اپنے یہاں سے جو شکمنٹ اٹھائیں گے جو اس کنٹری کا بورڈ ہوگا پورٹ جس کو کہتے ہیں وہاں تک ہم اس کو بیجیں گے آگے کلیر کروانا آگے موگ کرنا اس کی ذمہ داری ہے پورٹ سے لے کے اس کے گوڈان تک جو بھی پروسس ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو کہتے ہیں ایف او بی ایف او بی ایک ہوتا ہے سی این ایف سی این ایف مطلب یہ کاسٹ انشورنس ان فریٹ جس میں ہم اپنی کاسٹ جو ہے کسٹ بھی پی کرتے ہیں انشورنس اگر اللہ نہ کرے کہ رسطے میں کچھ اس طرح کی آسات ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو انشورنس سے ہم اس کو پی کر سکتے ہیں وہ واپس اور فریٹ جو ہمیں کسٹمی ایجنٹ سے لیں گے وہ اس سے دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہم اپنے فیکٹری سے لے کر اس کسٹمر کے گوڑاون تک جو بھی خرچہ ہوگا ہم خود پی کریں گے اس کو پی کریں گے ایک ہوتا ہے جس میں کسٹم اور فریٹ ہوگا جو پی کریں گے وہ بھی ہم پی کریں گے اور اس میں انشورنس نہیں ایڈ ہوگی سمجھیں وی بوگ کیا ہے وی بوگ کیا ہے وی بوگ نے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے وی بوگ میں ہمیں اپنی کمپنی ریجسٹر کروانا مست ہے اس کے بغیر ہم اپنی کوئی بھی شیومنٹ نہیں بھیج سکتے ہیں اور یہ وی بوگ ریجسٹر کہاں سے ہوگا یہ ہمارے فریپور سے ریجسٹر ہوگا وہاں سے ایک الگ سے ادارہ قائم کر دیا گیا ہے وہاں سے جا کہ ہم اپنا فارم لیں گے ان کو اپنی ڈیٹیل دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہماری کمپنی ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہماری جو بھی ٹوٹل ڈیٹیل ہوگی جو ہم چیمبر آف کامرس میں دی ہے وہی ڈیٹیل ان کو دیں گے اس کا پرپز وی بوگ کا پرپز اصل میں کیا ہے کہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ اگر ہمیں ویریفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ وی بوگ کے ذریعے ویریفائی کرے گا کہ ہم ریجسٹر ہیں یا نہیں یا چیمبر آف کامرس کے ذریعے ویریفائی کریں سب سے پہلے بات تو ہے کہ کسٹمر نے ہمیں ویریفائی کرنا تو وہ چیمبر آف کامرس میں جائے گا چیمبر آف کامرس سے ہماری ڈیٹیل لے گا اس کے بعد ویریفائی کرنے کے لیے ہوا ہمارے بینک آکاونٹ سے چیک کر سکتا ہے اس کے بعد وی بوگ ابھی نیولی گورنمنٹ سے سٹارٹ کی ہے یہ بھی ایک ویریفیکیشن کا ہی طرح ہے اور جو ہمارے کمپنیز ہیں اس کو گورنمنٹ ایک لسپ میں انٹر کرنے کے لیے انہیں یہ اطارہ بنایا ہوئے تھے صحیح یعنی بی بوگ لینا بھی لازم ہے اس کا فیس بھی ہے اس کی فیق آپ کو وہاں پہ جا کے پہ بتا لگے کہ اس کی فیق اتنی ہے چار سے پانچ ہزار اس کی فی ہوگی وہاں پر ٹھیک ہے اور جو ہمیں آن ٹائم وہاں پہ پی کرنے پر ہوگی جو ہم چیمبر آف کامرس سے ممبرشپ لیتے ہیں وہ پرمالنٹ ہوتی ہے یہ یا رینئو کروانی بڑتی ہے ہر اینویلی ہمیں اس کو رینئو کروانی پڑیں اس کی ہر سال ہمیں فیس بھی کر رہاں اس کی تقریب عمل 3500 فیس ہے وہ ہمیں ہر سال کرنے پڑے جو وی بوگ ہے یہ ہر ڈرائی پورٹ کا الگ ہے یا ایک مرتبہ بن گیا تو وہاں پورے پاکستان میں اپلیکے بلے ہیں نہیں ہر ڈرائی پورٹ کا ایک الگ ہر ڈرائی پورٹ کے الگ ہے یعنی وہ وی باوگ نمبر ہمیں ہر اس ڈرائی بوڈ سے لینا جہاں سے ہم پروڈٹ بھیجنا چاہتے ہیں کیا آپ پروڈٹ وصول کرنے کے لئے بھی بی بوک چاہیے نہیں پروڈٹٹ جب ہم امپورٹ کریں گے اس کے لئے یہ پروسیجر نہیں ہوگا ہم کم سے کم کتنی قوانٹی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی لیمٹ ہے یہ جتنا مرضی بھیلے کم سے کم ہم اپنے ایک یا دو پیسیز آتے ہیں وہ سیمپلز میں ہیں اور جو کہ یہ شیمنٹ میں نہیں آتے ہیں راونڈ اپر اگر 10 گجی آپ کی شیمنٹ کا ویٹ ہے تو یہ شیمنٹ میں نہیں آئے گا یہ سیمپل میں آئے گا اس کے اوپر نہ تو کوئی کسٹم ایجنٹ اپنا ہائٹ کرنا پڑے گا نہ ہمیں کوئی کسٹم ڈیوٹی پیگ کرنے ہی پڑے گی نہ ہی ہمیں نہ ہی ہمارے کسٹمر کو اور اس کی یہ انلیمٹیڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کتنی پیگ بھیج سکتے ہیں جتنا مرضی چاہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں ایکسپورٹ بائی ایر بھی ہوتی ہے اور بائی سی بھی ہوتی ہے جو بائی ایر ہوتی ہے وہ کسٹلی ہوتی ہے اور جو بائی سی ہے وہ ذرا لیس کسٹلی ہوتی ہے اگر کوئی چیز ہے ایک دو کارٹن چار کارٹن پانچ کارٹن اس کو بائی ایر ہی بھیج دینا بہتر ہوتا ہے جہاں بائی ایر بھیجنے کے لیے کونسی کمپنیز جو ہے وہ سوٹ ایبل ہے سوٹ ایبل وہ رہے گی کہ آپ اپنے کارگو ایجنٹ کو جا کے ان سے پوچھیں کہ وہ کس کمپنی کے ضرور بھیج رہی ہیں کچھ ہوتی ہیں ڈی ایچل کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے کچھ فیڈیکس کے ساتھ ہوتا ہے کئیوں کی اپنے خود کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ خود داریکٹ سپلائی کرتے ہیں وہاں پر ہمارے لئے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم پر کون بھیجے گا کسٹمر کو ٹائم کیا ہے وہاں پر ہونے پہ پچھا سکتا ہے اور اس کے آئے لئے فریٹ ہمارے لئے سوٹ ایبل ہوں گے ہم اس سے کام کریں گے تاکہ ہمارے اوپر اوپر ایسل کرنا پڑے اور ہمارے کسٹمر کو ایسل کرنا پڑے یہ جو کارگو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ ریجسٹر ہوتے ہیں یہ باقاعدہ گبرمنٹ سے ریجسٹر ہوتے ہیں اور ان کو ایک لائسنسی کیا جاتے ہیں یعنی یہ ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کیا اس کے لئے کوئی اکنالجمنٹ بھی چاہی ہوتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ وہاں پہنچ گئی ہے جو ڈاکومنٹس ڈوپلیکیٹ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیگنیچرین سٹیم کر کے آپ کو بھی لازم ہوتا ہے؟ جی بالکل ایک دو ہمارا کسٹمر ہمیں انفارم کرے گا کہ ہماری شرمیٹ شلی گئی ہے اور دوسرے جو ہم نے اپنے ڈاکومنٹس ساتھ اٹیش کیے تھے پرائیس لیسٹ پیکنگ لیسٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس وہ کمپنی دبا اپنے سٹیمپ انڈ سائن کر کے ہمیں واپس بھیجے گی اور اس کے طرح ہم اپنی ریمائننگ جو ہمارا بیلس بینک میں جو ہماری پیمنٹ ہوگی ہم وہ ڈاکومنٹ دکھا کے ہم اپنی پیمنٹ لکا کریں جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان کے کمپنیز کے ساتھ یا افراد کے ساتھ اچھے تعلقات بھیجاتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ کریڈٹ بھی کرتے ہوں گے جی بالکل کریڈٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کریڈٹ ٹائم لائن بھی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر پیسہ واپس آنا چاہیے یا بس کریڈٹ کر دیا وہ لے لیں نہ لیں نہ لیں پہلی اس طرح ہوتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کریڈٹ کر لیتے تھے تو اگر ہم کبھی چاہتے تھے اس کنٹری میں وزٹ کرتے تھے تو ہم ان سے لے لیتے تھے یا ہمیں ضرورت ہوتی تھے تو ہم ان کو کہہ دیتے تھے کہ ہم پیمنٹ چاہیے ہم دے دیں اب گورنمنٹ نے ایک ادارہ اپنے رول بنا دیا جیسے وی بوک ہے اس میں ہمیں شو کرنا پڑتا ہے کہ تین مہینے تک ہم اپنی پیمنٹ کو اپنے کنٹری میں لے کے آنے کے لیے پابان دیں اس کے یعنی اصل میں وی بوک اس چیز کو بھی انشور کرتا ہے اس کی پیمنٹ ان ٹائم یعنی نووے دن کے اندر باپس پاکستان آنی چاہیے جی آم بلکل آنی چاہیے صحیح جوٹ اچھا یہ جو آپ کے پاس یہ ہے فائل پڑی ہوئی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے کمپلیٹ جو ہے وہ پریکٹیکل ٹریڈنگ نوٹس یہ کوئی بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے جی آم بلکل کوئی بھی لے سکتا ہے کسی بھی چیمبر آف کامرس میں جا کے وہاں سے لے سکتا ہے نہیں یہ چیمبر آف کامرس کے تو نہیں ہے اچھا یہ ہمارے پرسنل کے ہیں اچھا یہ پرسنل کے ہیں پرسنل ہے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے بہت اچھا لگا ہے یہ آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا اور امید کرتا ہوں کہ جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ان کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی میں سیال پورٹ میں پھر کبھی آیا تو اکثر میں آتا رہتا ہوں تو اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جو سوالات جمع ہو چکے ہوں گے میں ان کو لے کے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آؤں گا جی تو وہ جو تشنگی ہوگی یا وہ سوال جو میں نہیں پوٹ سکا دوستوں کے ذہن میں ہوں گے وہ جب مجھ سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ میں ایک پروگرام آپ کے ساتھ اور کروں گا بہت مرمانی صاحب مزا ہے آج